لہو کی گہرائی پر کیا پایا لاتا ہے؟ یشیٰ کے لہو کی گہرائی کے اندر کیا پایا لاتا ہے؟ جیسے ہمارے لہو کے اندر کیا پایا لاتا ہے؟ ہمارے لہو کے اندھر کیا بائیلاتا ہے پران ہماری زندگی بائیلاتا ہے ایسی ہی سوال ہے کہ یشو کے لہو کے اندھر کیا بائیلاتا ہے سامن باپکو کی شما ہاں جیون بیعہ چنگائی چنگائی اور ملائی مدھری سے ہندی مافی چھٹکارا اور اور کیا بائیلاتا ہے یشو کے لہو کی گہرائی کے اندر کیا چیل بائیلاتی ہے سچائی یہ ساری بجے بائیلاتی ہے جو آپ لوگ نے بولا ہے یہ دھنٹ نہیں ہے یہ ساری چیلیں ہی یشو کے لہو کے اندر بائیلاتی ہیں مگر ایک ایسی چیز ہے تو جو پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہی زیادہ جنگی ہے یہ ساری چیزیں اس کے باہر آتی ہیں شیفا اور ری ری اور مویتر تائی مویتر تائی اور دیکھو ہمیں نوہ ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے چندگی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے تب ہی ہم لوگ کچھ سیمتے باتے ہیں بچہ نا ہماری جندگی میں کیا ایمید رکھتا ہے کیا ایمید رکھتا ہے ہماری جندگی میں جھڑ ہے بچہ نا ہماری جھڑ جس پیڑ کی جھڑی ہے وہ پیڑ کیا ہے کوکلا ہے بیکار ہے وہ گھر جائے بچہ نا ہماری جھڑ بچہ نا ہونہ بہت جانا جس پیڑ کی جھڑی ہے وہ جنہ مہتر اس کے آندی میں بھی کیا آجتا گھر جاتا ہے مگر جس پیڑ کی جھڑ پھیلے ہوگی ہے دیمین کے اندر ان کو جتنا مدی جوہر لگا لو آندی پکھان جوہر مجھے آجے وہ کبھی بھی گرتا کبھی بھی گرتا کبھی نہیں گرتا کیونکہ جس کی جھڑ ہے وہ کبھی بھی گرے گا جس کی جھڑی ہے وہ گیرے جس کی جھڑی ہے وہ گیرے ایک اور چیز پائی جاتی ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہماری لائف میں آتی ہیں وہ کیا ہے یشو نے لہو کی گہرائی کے اندر کیا پائی جاتا ہے پرویشو ٹھیک ہے اب جانتے ہیں بچہر کے اندر کون باز کر رہا ہے بچہر کے اندر کون ہے یہ ہونہ ایک کے ایک میں کیا لکھا ہے آدھی میں آدھی میں بچہر تھا بچہر تھا اور بچہر ہی پرمیشن کے ساتھ تھا اور بچہر ہی پرمیشن ٹھیک ہے آدھی میں بچہر تھا بچہر پرمیشن کے ساتھ تھا اور وہی بچہر ہی پرمیشن ہے آج بھی ہے تو سمجھے گی رہاکتا شروع میں کیا تھا بچہر اور بچہر کے ساتھ کون تھا پرمیشن اور وہی بچہر کون ہے پرمیشن خود ہے تو میں نے کہا سوال کیا تھا کہ لشو کی لہو کی گہرائی کے اندر کون ہے بہت بات اندر بتایا ہے کہ فرمیشن نے جب میں بیوستہ دیتی موسیٰ کو تو کتنے بچے لکھے دیئے تھے کتنے دس وہ دس کیا تھے کیا دس ہے آل کیا اور فرمیشن نے اس کو کیسے لکھا تھا اپنی انگلی سے لکھا تھا فرمیشن نے خود ایک بیوستہ دیتی کیا تھا مجھے چھوڑ کسی کو فرمیشن کر کے نہیں ماننا پہلی آگیا کیا تھا مجھے چھوڑ کسی کو رب کر کے نہیں ماننا اور دوسرا کیا تھا کوئی مورتی خود کر اس کی اپاسنا نہیں کرتا ایسی دس آگیا تھی جو فرمیشن نے ہمیں دیتی اور لکھا تھا فرمیشن نے اپنے دعاست کو بولا تھا جو اس کی آگیا کا پاننگ کرے گا ان چیٹوں کی پاننگ کرے گا وہ ہمیشن میرے ساب رہے گا اور جو نہیں پاننگ کرے گا وہ مر جائے گا تو اس میں لوگوں نے اگر وہ پانچ آگیا کا پاننگ کرتے تھے پانچ میں وہ بھیلو لگتے تھے اگر نو کی آگیا کا پالن کہتے ہیں دسیوئے میں مرے تھے کسی نے بھی ان دس آگیاں کا پالن نہیں کر پائے تو بائیول کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے اوپر موت آگر ہے وہ مرے تو سوال یہ ہے کہ ان دس آگیاں میں سے کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں تھا جس نے اس آگیا کا پالن کیا ہو کیوں نہیں کر پائے اور بتاؤں ایسے نہیں گل پٹتا تھا گل نہ ہے گل نہ ہے سوال ہے آپ کا عزام ہو رہا ہے میں نے بہت بار پرچار کر رہا ہے کیوں نہیں وہ ان دس آگیاں کا پالن کر پائے فرمیشے کے ساتھ نہیں بنی ہوئی تھے اور بتاؤں جب کی فرمیشن داؤں کے پارے میں بلا تھا یہ تو میرے دل جاستا ہے یہ تو میرے بہت پیارا ہے یہ تو میری اچھا پوری کرے گا اور بتاؤں وہ تو فرمیشے کے ساتھ تھا جب وہ پینا پہ جاتا تھا دوستاتمانی کر جاتی تھی اور بتاؤں یہ شایہ کو یرمیہ کو بلا تو میرے دل جو میرا مرک ہے تو جو بلے گا وہ ہو جائے گا اور بلو بہت سارے نبیر ہوئے ایک سے ایک نبیر ہوئے موسا اور میشن کا بیٹا بن کر رہا کیا کمی تھی پھر بھی کسی نے آگیا کا پورا ماند نہیں کرتا ہے کیوں بھائے کیا بات بتاؤں کیوں کی وہ پڑکڑاتے تھے آج بھی پڑکڑاتے نہیں آج بھی پڑکڑانا تھا کمی چھوٹا ہی نہیں ہے وہ تو انسان کا ایک نیک جانا پڑکڑا نا نہیں بتاؤں کسی کو بھی بلن ہم ہار گئے ہار گئے ہار ہے تو پینٹی کوئی ہارا ہو اپنے شیطان ہم دون نہ ہار سکتے ہیں ہم لوگ تو یہ گیر گاتے ہیں ہم لوگ نہیں ہارے گئے ہم لوگ نہیں ہارے گئے ہم لوگ تکی نہ ہاریں گئے کہتے ہیں ہم کیوں ہارے جبکہ شیطان ہیش مسیح نے میرے باپ نے شیطان کو ہرا گیا ہمیں جتوا گیا ہم کیوں ہارے مگر آپ نے کتنی اسانی سے اپنی ہار کو ہم لوگ ہار جکے ہیں جیتنے والا آپ کے پاس ہے کبھی لوگوں نے کوئی در آتما پیان ہے آپ کے پاس جیتانے والا پھر بھی آپ ہار جکے ہیں ہلیلویہ ہلیلویہ اس سمیل لوگوں نے وہ دس آگے کا پارلم کیوں نہیں کر پائے اس کا ایک ریزن ہے ریزن ہے ایک کیوں نہیں کر پائے فرمیشن ہے کیا دلیل دس سر آگیا دلیل ٹھیک ہے دس آگیا جانے کی دس بچل ٹھیک ہے کس نے لکھا دلیل فرمیشن نہیں کیسے لکھا دلیل اپنے انگلی سے انگلی میں کیا دلیل آج جو پتھر کو پھار رہتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری دلیل کیا تھی بچن پرمیشن انگلی فاغ کیا ہے خود کیا ہے یہ خود کیا ہے پرمیشن اس کے موں سے کیا دکھت رہا ہے یہ بچن کیا ہے آگیا ٹھیک ہے بچن کیا ہے آگیا بچن کیا ہے آگیا پرمیشن نے کیا دیا ہے بچن بچن کیا ملگی آگیا یہ بچن ہی کون ہے آگیا کون ہے تو کیا پرمیشن کو ہم پورا کر سکتے ہیں ہم پورا کر سکتے ہیں بولو ہم پورا کر سکتے ہیں پرمیشن کو نیند اتی پویتر بھسل کرنے والی ہم اور ایک پاپی انسان ان بچنوں کو پورا کر پورا کر پورا کر پورا کر پورا کر بچن کیا کی آگیا بچن کیا بچن کیا پورا کر بچن کیا پورا کر بچن کیا اب یشو مسیح نے کیا بولا کرنے نیومے میں بیبستہ کو لوگ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے آیا پورا کرنے کے لیے آیا پورا کرنے کے لیے آیا یشو مسیح نے وہ دس آگیا کا پانن کیا وہ خود ایک بچن ہے یشو مسیح خود ایک کیا ہے بچن اور بچن بچن کو ہی پورا کرتا ہے کہتا جس نے میرے بھیجا ہے میں اس کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے اس کی اچھا کیا تھا آگیا کا پانن پرمیشن کی اچھا کیا آگیا کا پانن کرنا اور کوئی بھی انسان دھرکی پر ایسا نہیں تھا جو پرمیشن کی آگیا کا پانن کر سکتا خود بچن آیا جمین کے اوپر اور اس نے ایک دیہ کو لیا ایک شریر کو لیا کیونکہ آگیا کس کا دی گئی تھی آگیا یہ سوں دیگی تھی ہاں کس کو آگے کس کو دیگے دی ہمیں انسان کو بھائی راپ اپنے آپ کو آگیا جرور نہ دے گا دے گا کس کو آگیا دی کس کو ضرورت ہے آگیا کی بھائی حکم کی کس کو ضرورت ہے ہمیں انسان کو ضرورت ہے پاپی انسان کو پویتر بننے کی ضرورت ہے پویتر کو پویتر بننے کی ضرورت نہیں ہے بچت کو بجن کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد بچے نہیں اسے بچے کی ضرورت ہے آجیا کو آجیا نہیں جنہی ہے جس کے پاس آجیا نہیں ہے جو آجیا کو لگت کرتے ہیں اس سے آجیا کی ضرورت ہے اور وہ کون ہیں ہم نکم میں لوگ ہم لوگوں کو ضرورت ہیں بچے کی آجیا کی پویتہ نائی بھی حکم کی ہمیں ضرورت ہے یہ دس حکم دس بچے کس کے کس کے لیے تھے ہم آنے لیے خدا نے ہمیں بچانا چاہتا تھا یہ کام مت کرنا میں تجھے بچا کے رکھوں گا پھر بھی وہ انسان وہی کام کر لیتا تھا مرنے کے لیے پھر بھی اس نے وہی کام کیا موسا کو پربیشن کہا یہ میری جیسا میری آگیا کا پانند کرے گا میرے کو گھوش کرے گا پھر بھی اس نے ایک ٹیم ایک پرائی اور اس کو دیکھا اور اس نے گول گناہ کرا اور سیحاسر پر بیٹھا تھا جمین پر آخر کیل گیا اتنی رائیے اتنی گولیے ہونے کے باہد بھر بھی ایک عورت کے اوپر اس کی نظریت ہی چڑے ہی جا کرے گا صدا کی نظروں میں بھولا چاہتا اللہ علیہویہ پرمیشن نے موسا کہا موسا پرمیشن کا بھائی ہاں بھائی ایسے باتے کرتا تھا پرمیشن اس سے تو بام کرنا کے چیٹان سے کس میں جا کر تمہارے کارم میرے کارم آگے لاتھی مارے کار آگے اسے دار پر وہ چھتان کو نے خود پرمیشن اس نے اس کو حکم دیا اسی کے چھٹ ڈڑ کر آگیا ایک انسان ہے دینج نہیں ہے شہن شیرتہ نہیں ہے بردوش نہیں ہے تھوڑ اسی بات کے لئے خود آپ کو ڈڈڈا مار دے گا جا کر تھوڑ اسی بات کے لئے خود آپ کو ڈڈڈا مار دے گا ہاں نا بھائی جو بچانے والا اسی کے ڈڈڈا سے پیٹھو گے وہ تمہیں بچا دے گا کوئی بچائے نہیں گا خودانے کے یہ ہی خیال جبس آگے تو جا رہ سکتا بیٹا اب تو آگے نہیں جا سکتا چاہے میں ترے ہم نے سامنے بات کرتا تھا پہاڑ پر آتا تھا تُنہیں مجھے رو پر رو دیکھ لیا ہے سب کچھ ہے تیرے پاس مگر جہاں آگیا مہا تیرا میرا کوئی بھی سبند ہے سبند ہے اہی ہے ہالیلویہ ہو جمین کا مالک دنیا کا مالک دھردی کا مالک کاش کا مالک ساری چیزوں کا مالک جو بھسند کرنے والی آگئے پیان کرتا ہے تو جب نفرت کرنے پر آتا ہے تو تہش نہش کر دیتا ہے اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ دنیا میں کوئی پاور ایسی نہیں ملی جو آپ کو ناش کر دیتا ہے آپ کو ہل ہاتھ لالیتا ہے آپ کو ہلا کے لگ دیتا ہے اگر آپ اس کو غصہ آگیا تو اس کے ہاتھ سے آپ کو کوئی بچا بھی دنیا کا جور لگا لڑا کر آپ کو کوئی بچا بھی دیتا ہے وہ ایسا خدا ہے کہتا ہے میں نفرت کرنے پر آتا ہوں تو پیڑی در پیڑی میں شراب شاہ پیڑ کرتا ہے اور جب ہمیں پیار کرتے پر آتا پیڑی در پیڑی میں آشش دیتا چلا وہ ہے ہمارا کتاب وہ ہے ہمارا پرمیشوار وہ ہے ہمارا باب وہ ہے سریشتی کا کرتا ہلیلیہ ہلیلیہ آپ کو سمجھا رہی میری بات کو میری بات آپ سمجھا رہی ہے یہ دس آگیا کیا تھی یہ پرمیشن کو تھا اور پرمیشن کو کو کوئی بھی پورا کر نہیں میں اپنے بچن کو خود پورا کرتا ہوں کوئی بھی انسان میں ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ میرے بچن کو پورا کریں ہلیلیہ ہلیلیہ پرمیشن نے پہلے انسان کو ہی آگے کرا تھا کہ تم میرے حکموں کا پالن کر اور وہ نہیں پالن کر پایا ناکام رہا اور مر گیا پرمیشن خود آیا اپنے حکموں کا پالن کرنے کے لئے اس نے اس ویبستہ کو پورا کیا کس کو ہمیں دی گی تھی ہم لوگوں کو جی گی تھی جنہ نے آگیا کا لندن کیا اس کو تو آگیا جی جائے گی مجھے آگیا جی جائے گی جنہ نے آگیا کا لندن کیا نوشہ آگیا جی جائے گی باں دن کا مان تو آگیا کا پالن کرن میں نہیں تھا پیار کرنے والے نہیں تھا پیار کرنے والے نہیں تھا کوئندے کوئندے ؟ کرتی ہے میری اور چرتی ہے کیونکہ میں کون تھا پاپی میں کون تھا دنا دا چھول میں کون تھا بدماج میں کون تھا گھنٹا ٹھیک ہے نا جب اس نے کہتے ہیں تو ایسا تو ایسا تو ایسا اور ان لوگ نا کس کیوں تشارہ کرتے ہیں کس کیوں بولا بولا کس کیوں کنے لوگ کہتے ہیں یشو مسیح کیوں اب یہ نہیں ہاں کیونکہ اپنی بات پر کسی کو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ میں سچ ہوگا ہوں جب میں غلط ہوگا یشو مسیح یشو مسیح کیا بن کر آیا ہے یشو مسیح نے اس ویبستہ کو کیا کر دیا ہے پورا ویبستہ کو ہمیں پورا کرنے کی جرورت ہے اب یشو مسیح نے ہم پر کیا کر دیا ہے انوگرے کیا کر دیا ہے اب یشو مسیح نے ہم پر انوگرہ دیا کس کیوں تشارہ کرتے ہیں یشو کی طرح کیا کہ کوئی ویبستہ کا مکن کرتا تھا اسے موت ملنی ہی ملنی ہے پر انوگرہ کے اندر موت نہیں ہے انوگرہ کے اندر کیا ہے معافی ہے شریر کو لے لیا اور اس شریر کا نام کیا ہے یسو اب یہ بچر کون ہے فرمیشن اس بچر کیونکہ فرمیشن اگر فرمیشن ایسے ہی جمین پر آتا تو بیبل کیا کہتی ہے موسیٰ نے کہا فرمیشن میں آپ کو دیکھنا جاتا ہوں تو فرمیشن نے کیا بولا تُو تجھے دیکھ دیکھ اگر تُو نے مجھے دیکھیا تو تُو جندہ رہے جندہ رہے ہم فرمیشن کو دیکھیں گے تو مرے کیونکہ وہ عطیق قویتر ہیں بسند کرنے والی کیا ہیں اور اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہم فرمیشن جمین پر ایسے نہیں آ سکتا تھا اگر آتا تو ہم سارے ہی مر جاتے اس لیے فرمیشن نے کیا لیا وہ جو اس نے مون سے بچر مولا اس نے ایک شریر لے لیا اور اس شریر کا نام کیا لگ دیا یشو اور یشو کے اندر کون آتر بیٹھ گیا خود پرمیشن ٹھیک ہے کون بیٹھ گیا آ کر پرمیشن پرمیشن آ کر بیٹھ گئی ہیں اور تبھی یشو مسیح کیا کہتا ہے جو پرمیشن جو کتاب تجھے کہتا ہے وہ ہی میں کیا کرتا ہوں بولتا ہوں اور جو کرتا ہوں جو کہتا ہوں جو کہتا ہوں میں اپنی اور سے کچھ بھی بولتا نہیں ہوں کچھ بھی بولتا نہیں ہوں ایک سوال ہے میرا آپ سے بیسی میں بچوں سے ہٹ کر ایک سوال کرنے جا رہی آپ سے بھائی چارلز آپ سے کوئی یہ سوال کریں کی پریتوں کے کام میں لکھا ہے کہ تم یشو کے نام سے ببتسمہ لو ٹھیک ہے تم یشو کے نام سے ببتسمہ لو کیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ کیا ہمیں mijشو کے نام سے بودسمہ لینا ہے جب باپ بیٹا کوئید اتنا کے نام سے ببتسمہ لینا ہے کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں لکھا باب بیٹا کوئید اتنا کے نام سے ببتسمہ لینے کا یہاں لکھیں نب تک کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو مجھے صحیح کر کے دکھاؤ کیسے؟ اگر یہ غلط ہے تو غلط کر کے دکھاؤ کہ یہ کیسے؟ یہ سوال ہے کہ کوئی بھی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا کہ وہ سے ایسے لوگ نکلے ہیں جو آپ کو دل پھیرا دیں گے پھیرا دیں گے وہ کہیں کہ نہیں بہتر یہ لکھا جو پڑو یہاں پہ کھیں کہ آئی کے نام سے بتسمان لوگ تو تم کیسے کہتے ہیں کہ باب بیٹا کوئی نام سے بتسمان لوگ کہاں لکھائیں یہی تو مجھے بتاؤ کہاں لکھائیں اگر only jesus وارے یہ بات برو ہوتی ہیں only jesus وارے قولیں گے کہ یشو کے نام سے بتسمان لوگ hallelujah 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 یہ اس سمیں کی بات رہا آپ سمجھو آپ کو نہیں بتا میں نے بتایا ہوا بہت بات پر میں نے بتا دیا نا آپ نبودھی لوگ نبودھی لوگ جل کو نہیں سمجھ آتی ابھی سنو گے میں در دن بار پیر پوچھو کیا پیر جب پریتوں نے کام جب اس سمیں پویٹر آتما جمین پر اترا تو انہیں نے محاشہ بولنے لگے جب انہیں نے محاشہ بولنے لگے تب انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں نے مدرہ پی ہوئی ہے تب ہی ایسی باتیں ہو رہے ہیں تب پترس میں در جلاب گیا ہم نے مدرہ نہیں بھی صبح صبح کہاں سے چلاب مل جائے گی یہ تو پرمیشن کا سامت ہے پرمیشن کا آتما ہے جو ہمارے اندر آکا ٹھائر کر میں وہی پترس ہوں جس نے یشی مسیح کا تینور انکار کیا تھا میں نے کہا تھا میں یشی کو نہیں جانتا مگر آج اس کا آتما جو اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لئے ایک صحیح بھیتا ہوں ایک سامت دیتا ہوں ایک مددگار بھیتا ہوں جب وہ ہمارے اندر آیا ہے تو میرے اندر ہیمت آئی ہے کہ میں اسی گوائی دے سکوں کہتا وہ یشی جو پرمیشن کا بیٹا تھا جو دیتھار ہو کر دنیا میں آیا تھا وہ ہمارے لئے مارا گیا گانا گیا اور تیسے دن زندہ ہو چکا ہے اور وہ سرن میں جانے پیٹھ گیا پیتا کے دے رہا جب وہ پرچار کر رہا تھا تو وہ پرچار بچن میں کیا ہوئی چاہیے کیا ہوئی چاہیے سامر جب وہ پرچار کر رہا تھا تو اس کے بچن میں اس کے پرچار کیا ہوئی چاہیے سامر کی جو پہلے اس نے بہتا تھا جب ایک بار یشی مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو یشی کو پکڑنے کے لیے آئے تو جیسے یشی کو ہاتھ لگا رہے لگا تو اس نے تلوان چلا رہی تو ایک سپاہی کا کان گاڑ دیا تھا بلکتا خوندر والا تھا پترس تو یشی مسیح نے کان گاڑا اس کے لگا دیا تو وہی مدرس آر کیا پچار کر رہا ہے یشی مسیح کی گواہی دے رہا ہے جب وہ پرچار کر رہا ہے تو لوگوں کی ہردے کیا ہوگے شد گے ٹوٹ گے وہ کہنے لگے اب آپ ہمیں بتاؤ ہم اپنے سناہوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے کیا کریں اپنے پاپوں کی معافی کے لیے کیا کریں تب اس نے کہا کہ تم من بھی رہا ہو پچتا کرو اور یشی کے نام سے ببتسمہ لو تو تمہیں پویدراتما دیا جائے گا ان لوگوں کو اس سمیہ کے لوگوں کو وہ بولا اس نے کہ یشی کے نام سے ببتسمہ لو کیوں بولا اس نے یشی کے نام سے ببتسمہ لو کیونکہ وہ پرمیشر کو جانتے تھے یہ ہوگا پرمیشر ہے وہ پرمیشر کو جانتے تھے اور یشی پسín کو بھی نانتے تھے پھر جب پویدراتما جنیری کو لکھا تب وہ توجہ د reactman کو بھی جانتے تھے تب اس نے کہا کہ تم پرمیشر کو جانتے تھے یشی کو لکھا تم یشی کے نام سے ببتسمہ لوگیں تو پویدراتما تمہیں دیا اس سمیہ کے لوگوں کو بولا تھا کہ یشی کے نام سے ببتسمہ لوگ آج کے لوگوں کو نہیں بلنا گیا اس سمجھے کے لکھوں کہ وہ فرمیشن کو جانتے تھے وہ یہوہ فرمیشن کی اراغنہ کرتے تھے یہودی لوگ رہتے تھے وہاں پر اور یہودی لوگ فرمیشن کو جانتے تھے تری ایک فرمیشن کو جانتے تھے یا کو جانتے تھے یہوہ کو جانتے تھے الالوہیم کو جانتے تھے اور یشو دے لے کر آیا تھا اس کو بھی جانتے تھے اس نے ملائی جسے کا نام سے جو آتما ہم نے پایا وہ تمہیں بھی دیا اللہ وہ کس کو جانتے تھے وہ یہہوہ کو کس کو جانتے تھے یہشہ یہہوہ کو بھی جانتے تھے یہشہ کو بھی جانتے تھے دو لوگوں کو جانتے تھے تو تیسرا تمہیں دیا جائے گا یسو کے نام سے ہی وہاں تین ہوگے باپ بیٹا بہتر آتما آگے تین مجھے نہیں باپ کو وہ جاتے ہیں یسو بیٹا ہے اور بہتر آتما جب تم اس کے نام سے بہتر آتما لگے تو آتما تمہیں بہتر آتما تمہیں دیا بہتر آتما اللہ اللہ سمجھے گی یہ نہیں کہ یسو کے بیٹ میں تینوں رہتے ہیں وہ تو آپ کو مجھے پتہ ہے ان کو کیسے ثابت کرو گے یسو بیٹا نے بکتسمہ لیا تب بھی تینوں ہی تھے ماں پر بیٹا بکتسمہ لے رہا ہے پیٹا بول رہا ہے اور کوئی در آتما اُتر رہا ہے سمجھا نہیں بیٹا کیا لے رہا ہے بکتسمہ باپ بول رہا ہے اور کوئی در آتما اس کے اوپر اُتر رہا ہے باپ بیٹا کوئی در آتما کنوں والے ہالیلویہ ہالیلویہ آپ کو سمجھا نہیں میں بات کرو کسی پاسٹر کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس نولیس بچن کی جڑ بچن کا پرپاشن بچن ہی نہیں آنا چاہیے اس کا پرپاشن اس کی نولیس بچن کی نولیس ہوئی بہت جانا کرنا بچن ہی نہیں بچن تو کوئی بھی سنائے گا جب بچن کھولتا ہے تو پرپاش ہوتا ہے روشنی آتی ہے آپ جس کو بچن سنا تو کی زندگی میں روشنی آنی چاہیے تو کھل جانے چاہیے اس کو اپنی اس روشنی میں جب اس کو پر روشنی دیں تو اسے اپنے پا اپنے گناہ اپنی گلدییں نظر آئے ساپ ساپ تب وہ پچھتاپ کرے گا تب وہ معافی مانگے گا تب وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا میں چلا پڑا گناہ گا ہوں پتے نہیں تھا آج میری آمکے گلیا تب وہ ساپ ساپ نظر آیا تو میں بچھتاپ کرے بچن ہارا کے سناتا ہے بچن کے ساتھ سامت اور اس کا بچن جب بلے تو روشنی آنی چاہیے حلیلویہ 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 تو سمجھائیے بات کو تو سمجھائیے حلیلویہ 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 اب بچن کے یوشو کے لہو کی گہرائی کے اندر کون ہے یوشو کے اندر کون بیٹھا ہے کھل پرمیشو کھل پرمیشو بیٹھا ہوا ہے یہ شریر ہے یہ تو صرف آپ کے لیے میرے لیے لیا گیا ہے بہر حقیقت میں وہ خدا وہ پرمیشو اور وہ یوشو وہ پرمیشو اس کے اندر بھی راز مان ہے جب یہ شکل ہے پسلی میں بھالا مانا گیا تب کیا نکلا کیا نکلا تھا کیا نکلا تھا پانی کھون اور پانی دو چیزیں نکلی تھی کلا کھون نہیں نکلا تھا دو چیزیں کھون اور پانی کھون اور پانی ہرے لیا ہرے لیا جب پسلی میں بھالا مانا گیا پسلی میں بھالا ماننے کا مطلب کیا تھا کیوں مانا گیا پسلی میں بھالا کیا رہن تھا پسلی میں بھالا ماننے کا بلو پسلی میں بھالا ماننے کا ریزل کیوں مارایاں بنایاں علیلویہ 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 فرمیشن نے جب آدم کو بنایا تھا اس کی یہاں پر ایک چھیل کرتا تھا تو ایک پسلی نکالی تھی کھینچ کرتا وہ جب جگہ کھالی ہوگی تھی وہاں پر فرمیشن نے مٹی بھردی ماس بن دیا تھا اس کو بند گل دیا تھا سمجھیں آپ پر؟ وہ نے پسلی تھی اسے ایک عورت بنی تو آدموں کو بولے یہ ہے تیری ایک کیا ہے ایک ہے یہ تری ایک سہایت سہایت یہ تری ایک سہایت مددگار ٹھیک ہے نا یہ مددگار ہے جب تو تھک کر آئے گا تو اپنے آپ پانی ہی پی سکتا تو یہ ترکو پانی بنا دے گی تو روٹی نہیں بنا سکتا یہ تری مددگار یہ زیادہ ویڈ نہیں اٹھاتا اور یہ کتنا ویڈ اٹھاتا اس سے جانے کی تین چوتھا حصہ حصہ اگر یہ دس فلو اٹھاتا ہے اس پر نہیں کھڑے ہو سکتا ٹھیک ہے نا یہ ایک حصہ ہمارا کیا ہے کمزور ہے اور ایک حصہ ہمارا بہت زیادہ مذہبود ہے یہ صرف جو انہیں صحایہ کہیں کہ ہماری مدد کیلئے دیا گیا ہے تاکہ یہ ہماری کمجوری میں کیا کرے ہماری سہیتہ کر سکے اور پویدر آتمان کو بھی ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ہماری کمجوریوں میں وہ ہماری دربتہ میں وہ ہمارے کسی بھی کمجور جگہ میں ہمار کر وہ ہمیں مجبود کرے اور ہمیں تاکہ دکھشے اور تاکہ ہم اس کدا سے جڑ سکے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے حالیلیہ حالیلیہ میرا سواہ تھا کہ پسلی میں بھالا کیوں مارا گیا ٹھیک ہے نا سمجھ رہی ہے وہ تو آدم کے لیے پسلی نہیں کالے گئی تھی مگر یشو کے پسلی میں کیوں بھالا مارا گیا یہاں پہ بھی سوچنے والی بات ہوگی نا یہاں پہ بھی پسلی بنی نہیں اس کے لیے نا کوئی عورت بنی نہیں ہے آپ اس کے لیے کیوں مارا مارا اس کی پسلی کیوں چھہ دے گئے آدم کی پسلی میں مارا مارا چاہیے تھا جس کی اس کی عورت نے گناہ کرنا تھا حالیلیہ 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 عورت بہو بڑا سمسیر ہونا چاہئے بڑا ہی شانت سباہ کیونے چاہئے عورت اور سمسیر ہونا اپنے پتی کے ادھیر ہونی چاہیے بائیبل کہتے ہیں ایک نربل پاتر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ شانت رہے ہیں پر آج کی عورت ایک بھوانی ہے ایک درگا ہے ایک سالی ہے ایک چنڈی ہے ایک مسنڈی ہے پتہ نہیں کیا تکیا ہے اس نے اس نے روپ لے ہی ہے کہ آدم آدم کو فرمیشنی شیر بھوپر شیر بنایا تھا آدم لنگور بن کر گھوم رہا اس کے سام سے پتہ ہی نہیں ہے شیر کا سبھاب کیسا تھا کیسا نہیں ہا سمجھ نہیں آرے اس کو پوچھ بھی کبھی جب وہ پورا روپ لے کے جیسے گھڑی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ماتا جی کیسا ہی ٹھیک ہے ہالیلوریہ 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 ہی مہتا صحیح بات ہے صحیح یا غلط یہ آدم کے ہاتھ کرنا چاہیئے اپنی وائٹ کو اس چندی مسٹندی بندی کو کیسے صحیح رکھنا ہے کیسے نہیں ہمیں صحیح لگتنا ہے تب ہی فرمیشن اس کی لائف کے اندر کیا کرے گا کام کرے گا کیا ہوتا تھا یہ بات ہے صحیح یا غلط صحیح حلیلویہ آج ہماری لائف کے اندر پیار کیوں نہیں آدم بیار کرنا جائے گا تو بہنی پچھے ہٹ ہاں نا جب وہ کنا جائے گی کہہ گا کل تو پچھے ہٹ پچھے ہٹ آمکے چکر مینا ہم ایسے بن چکے ہیں کمیشن کہتا ہم میرے پاس ابھی موڑ نہیں کمکشن کو بھی ہم یہ کہتے ہیں ابھی ہمارا موڑ ابھی ہمارا موڑ بلو میشن کے پاس آنے میں ابھی ہمارا موڑ نہیں ہے تو یسو کے بھالا مانے کا مطلب کیا تھا کہ یسو کے بھالا مانے گیا لہو اور پانی نکلا لہو اور پانی کا بطل یہ تھا یوسو کی جو دلن ہوگی وہ بیڑ میں لکھا ہے یہ مونہ اس کا پندرہ ہے اور اس کی تین میں لکھا ہے پڑھنا نہیں پاہ پڑھنا مانکہ وچن کے جل سے تم شود کر دیئے وچن کے جل سے یہاں سے کیا نکر رہے ہیں کیا نکر رہے ہیں کس کے نکر رہے ہیں پسلی سے کس کی پسلی ہے وہ اور یشو اسی کون ہے وچن سنری ہے وچن کے جل سے شود کر دیئے اور لہو سے کیا بنے گا لہو سے جب ہمیں ساک کیا جائے گا تو کیا بنے گا دھرمی کیونکہ یشو مسیق ہون ہے دھرمی ہے اور یشو کا لہو ہمیں کیا بناتا ہے دھرمی بناتا ہے اور فرمیشن کا آتا آتما ہمیں کیا بناتا ہے پویتر بناتا ہے کیونکہ وہ اس کا نام کہا ہے پویتر آتلا وہ ہر بیماری ہر برائی سے ہمیں کیا کہتا ہے احضار نکرتا ہے سنریعہ نکر رہا تو اب جو اس پسلی سے جو لہو نکر رہا ہے پانی نکر رہا ہے اس کی دلن کے لیے جو اس کی دلن ہوگی وہ بچن سے نہائی جائے گی اور لہو سے شوٹ کر دی جائے گی دھرمی بنا دی رہے گی اور پویتر آتما اس کو سجانا شروع کرے گا اسے دلن بنانا شروع کرے گا اس کا یہ مطلع ہے یشو کے پسلی کا مطلع یہ ہے کہ وہ اس کی دلن کے لیے لہو نکلاتی اس کی دلن کو یہ لہو اور پانی سجانے لگے گا اس کو دلن کا روپ دینے لگے گا کبھی یہ یشو کے پاس زیادہ جاتا چلا جائے گا یشو کو بچن جو بچن کی نولیج رکھے گا وہ اپنے آپ ہی بچن کا شنگار کرنا شروع کرے گا اللہ علیہ وہ دنیا سے اندھ ہوتا چلا جائے گا اور یشو کے قریب ہوتا چلا جائے گا حالیلیہ حالیلیہ اور یہ جو سراغ بنا تھا جہاں پہ یشو مسیح کے بالا مانگے سے سراغ بنا تھا جو لہو ٹک ٹک نگرہ تھا یہ ایک راستہ تھا جیسے انہوں نے کہا کہ وہ سورت کا راستہ ہے واقعہ نہیں یہ یشو مسیحوں نے سورتہ کیا ہے راستہ اور بینا یشو کے کوئی بھی پتا سے ملے نہیں سکتا اور پتا سے ملنے کے لیے یشو کے لہو میں لبا لب ہونا بہت زیادہ آپ ایسے ہی جا سکتے جب تک آپ کے اوپر لہو نہیں لگا ہوگا آپ سورتہ میں ایمٹری نہیں کر سکتے کیونکہ یشو مسیح سر سے لے کر کیا ہے لہو لہان ہے اور وہ سورتہ کا یشو مسیح سورتہ کا ایک دروازہ ہے جب آپ اس میں سے ایمٹری کرو گے تو اس کا لہو آپ کے اوپر جرور گرے گا اور وہ ہی آپ کو کیا کرے گا شوٹ کرے گا اور آگے کو ادرابنا آپ کو پتا سے ملانے کے لیے نہیں کر جائے ہلیلیویہ 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 انہوں نے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں یہ ساتھ پڑھیں یہ ایک برانیوں کی کتاب اس کا دس سدھیائے جلدی سے نکاو دیں گے دس سدھیائے اور اس کی انیس سے پڑھیں گے ہم لوگ کسی لیے پرویش کرنے کا ہیاب ہو گیا ہے آگے اسی لیے ہلیے بھائیو جب ہمیں یشو کے لہو کے دوارہ اس نئے اور جیمتے مالک سے پرویش کرنے کا ہیاب ہو گیا ہے کہتا ہے ہلیے بھائیو آگے جب ہمیں یشو کے لہو کے دوارہ جب ہمیں یشو کے لہو کے دوارہ نیا اور جیمتا مالک جو پرویش کرنے کا ہمیں لے کر جاتا ہے ہمیں ہیزا ہو گیا ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ایک نیا مارک یشو کے لہو کے دورہ تیار کیا گیا ہے اور وہ ایک نیا مارک ہے اور وہ جیتا ہے وہ ہمیں پرمیشن کے گھر تک لزانے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے اس کے اوپر اب ہم نے کیا کرنا ہے چلنا ہے جو اس نے پرتے اپنی شریر میں سے ہو کر ہمارے لیے ابھی شیخ کیا ہے اب یشو مسیح نے ہمارا ابھی شیخ کیسے کیا ہے اپنے شریر میں سے ہو کر جب ہم یشو مسیح کا بدن کھاتے ہیں اور اس کا لہو پیتے ہیں تو اس کا ابھی شیخ ہمارے اندر پرویش کرتا ہے کبھی یشو مسیح نے کہا ہوا ہے کہ جب تک تو میرا لہو نہیں پیتے اور میرا بدن نہیں کھاتے تب تک تو میرے شریر کے اندر جب میرے اندر واسط جب میں تمہارے اندر واسط نہیں کر سکتا میرا شریر کھانا اور میرا لہو پینا بہت زیادہ بہت زیادہ تب ہی تو تم میرے کہلاؤگے میں تمہارے اندر واسط کروں گا تم میرے اندر واسط کروں گے تب تم میرے بچے کہلاؤگے اگر میرا لہو میرا بدن تمہارے اندر ہوگا تو تب ہی تو میرے کہلائے جاؤ گے حالیلویہ حالیلویہ مہان یاجت ہے جو پرمیشن کے گھر کا ادھیکاری ہے یہشو مسیح کہتا تو ایسا مہان ہمارا یاجت ہے جو پرمیشن کے گھر کا ادھیکاری ہے اب ہمیں بہت زیادہ نہیں پڑے گا کہ اس کے گھر تک ہمیں لے کے جائے کوئی اس کے گھر کا ہی ادھیکاری اس کے گھر کا ہی ممبر اس کے گھر کا میں صدستیہ ہمارا یاجت ہے ہمارا چہنے والا ہے ہمیں جاننے والا ہے ہمیں پہچاننے والا ہے ہمیں اور کسی کی سپاش لگانے کیلئی ہم سیدھا اس سے جا کے مل سکتے ہیں اور جا کر اپنے پتا سے ملے سکتے ہیں اس کے دورہ حلیلویہ حلیلویہ کسی لوگوں کو سمجھ آلیے یہ بات حلیلویہ حلیلویہ جو سے حلیلویہ حلیلویہ ایک لاغ سائل پڑھتے ہیں فرکاشت واقعہ انیس سدھیا رہی ہے انیس سدھیا ایک اور اس کا تیرا وہن لہو چھڑکا ہوا وستر پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کیا ہے فرمیشن کا فرمیشن کا بچن یعنی کہ یہ سی مسیح لہو لہان ہے بچن لہو لہان ہے جب ہم اسے پہنے گے تو ہمارے کپڑے بھی اس کے لہو سے کیا ہو جائیں گے شوٹ ہو جائیں گے سپید کر دیئے کوئی بھی داگ اور بھبہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا حلیلویہ 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 اب میں نے گلا تھا یشو کی لہو کی گہرائے میں کون بھی رات مان ہے کون بھی رات مان ہے فرمیشن حلیلویہ حلیلویہ اور ہمیں یشو کا لہو ہم روز پینا اور لگانا کتنا جوری ہے جب آپ آپ کی زندگی میں لگاو گے بچوں میں لگاو گے بھر پرکار میں لگاو گے تو سوچ لو آپ کا گھر آپ کا پریوار آپ خوب آپ کی زندگی فرمیشن کے ہاتھ میں ہیں وہ آپ کی سلکشہ کر رہا ہے حلیلویہ 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 موسیقی موسیقی